نمسکر سواغت ہے آپ کا کوبرہ پوسٹ انڈیکٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں قورف سنگھ ایک بڑا مددہ لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں اور یہ آج کا مددہ ہے کہ کیجریوال کی سرکار کو دلی میں دو سال پورے ہو چکے ہیں اور دو سال پہلے کن وعدوں کے ساتھ کیجریوال سرکار ستہ میں آئی تھی اور آج کیا کچھ وعدے پورے ہو پائے ہیں اور کیا کچھ سپنے سپنے ہی رہ گئے جنتہ کیا کہتی ہے نیتہ کیا کہتے ہیں وپکش کیا کہتا ہے کیا رکاب نے آئی کہ کیجریوال سرکار اپنی مہم میں کامیاب نہیں ہو پائی اور کیجریوال سرکار کا ریپورٹ کارٹ کیا کچھ رہتا ہے کتنے مارکس ملیں گے کیجریوال کو یہ آج ہم اس ڈسکشن کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے اس خاص شرچہ میں ہمارے ساتھ ہے موجود ہے سٹوڈیو میں ہمارے پولٹیکل ایکسپرٹ اخلاق اخلاق سے تمام باتوں پر ہم وچار بھی مرش کریں گے کیجریوال کی سرکار کو یعنی کی عام آدمی پارٹی آپ کی سرکار کو دلی میں دو سال کا لمبا وقت گزر چکا ہے اور دو سال بعد کہاں پہنچی ہے سرکار کتنے سپنے پورے ہوئے اور کتنے ادھورے ہوئے پورا بیورہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور سب سے پہلا سوال اخلاق آپ سے یہی ہے کہ سواستے سکشہ پانی اور بجلی ان چار چیزوں کو مدہ بنا کر کیجریوال کی سرکار ستہ میں آئی بھاری بہومت کے ساتھ دلی میں وجہ حاصل کی کیا کہتے ہیں کتنی کامیاب ہے آپ کی سرکار دیکھیں آپ کے سرکار یا کسی سرکار کی کامیابی کی جب ہم بات کریں گے تو کچھ مدے ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ منیفیسٹو لے کے آتے ہیں اس منیفیسٹو میں مدوں کی بات کی جاتی ہے اور ان مدوں کو سامنے رکھتے ہیں سرکار نے بجلی پہ پانی پہ شکشہ پہ سواست پہ وعدے کیے تھے اور ان وعدوں کو ہم دو سال پورے ہونے کے بعد جب دیکھتے ہیں تو ظاہر تی بات ہے یہ سامنے آتا ہے کہ بہت سے وعدے تو انہوں نے پورے کرنے کی کوشش کی مگر کہیں پہ وفل بھی رہے جس کا فائدہ آپ پوزیشن اٹھائے گی جس کا فائدہ اور دوسری سرکاریں اٹھائیں گی جس کا فائدہ جو ہے وہ تمام ان کے وپکش میں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ اٹھائیں گے تو ہم ان کی اگر شکشہ کے چھتر میں دیکھیں ہم تو شکشہ کے چھتر میں انہوں نے یہ بات کی کہ ہم کالیجز کھولیں گے سکول کھولیں گے مگر ہم نے جب بجٹ دیکھا تو وہ 9.5 کا تھا جو بڑھ کے 10.5 تک گیا تو بجٹ تو پڑھا اپنی جگہ پہ مگر اس کے بعد جب ہم نے بچوں کا اقلن کیا تو ہم 8 لاکھ بچوں کا سروے کیا ہم نے اس میں معلوم ہوا کہ جو 6 سے 8 6 سے 8 وی کلاس کے بیچ کے تھے تو معلوم ہوا کہ اس میں اب اس 57 پرسنٹ کی تو ریڈنگ ایبیلٹی کچھ نہیں ہے تو گورنمنٹ نے اچھی بات یہ کہ ریڈنگ ایبیلٹی شروع کی ریڈنگ ایبیلٹی ایکسپیڈیشن یعنی ابھیان انہوں نے شروع کیا اور اس کے علاوہ جو ہے 20 کالیجز کھولنے کی بات تھی بات ہوتی ہے تو تمام چیزیں اٹھنا بھی لازمی ہے کی بات کیتی ہائی ٹیک کلاس رومز بنائیں گے اچھی ویڈنگ ہوگی گورنمنٹ کالیجز کی سکھ شک کا پوائنٹ کیے جائیں گے جہاں پر سکھ شک ہوگا ابھاو ہے اس کے علاوہ پبلک لائیبریریز ہوں گی بچوں میں ریڈنگ ایبیلٹی ہوگی کہاں کتنا سپنا سکھ شک کے طور پر دیکھا جائے تو کتنی بجٹ تو بڑھا مگر یہ ہے کہ ابھی اگر تین یونیورسٹریز کھولنے کی بات ہے امیٹ کر یونیورسٹریز تو وہ 2019 تک پورا ہو پائے گا تو یہ چیزیں جو ہیں ابھی ادھر میں ہیں یعنی ان کو لے کے ایک ڈیلیمہ بنا ہوا ہے کہ یہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا مگر سرکار تو ہم جیچ کریں گے دو سال کے جو ان کا کارکال لہا اسی کو لے کے تو اس کارکال میں ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے بہت سی چیزیں کو بہت سی کمیات چھوڑی ہیں اور اگر آپ دیکھیں سواس میں تو سواس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم سارے اسپطالوں میں دوزار سولہ سترہ کا بجٹ جو ہے وہ کافی بڑھ کے آیا مگر اس کے مگر اس کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے ابھی وعدے نہیں پورے ہو پائے ہیں چونکہ اسپطالوں میں لائنے لگی ہوئی ہیں جو میڈل مین ہے وہ بیچ میں کھا رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کرپچن اسی طرح سے پریویلنٹ ہے اسپطالوں میں دوائیاں نہیں مل پا رہے ہیں نئے اسپطال کھولنے کی بات تھی کچھ بجٹس میں کچھ نئے اسپطال کھولنے کی بات تھی ان جو جو پہلے سے موجودہ اسپطال ان میں سرکشہ گرس تھا اچھی کی جائے گی مریضوں کے لیے اوپی ڈی بڑھائی جائے گی شفٹوں میں اوپی ڈی کی جائے گی تاکہ میکسیمم مریضوں کو اس میں رہات ہو سکے اسپطال میں دکھانے کا موقع مل سکے تو سکشہ کے بعد اگر ہم بات کریں سواست کی تو وہاں بھی ابھی جو باتیں ہیں وہ ادھر میں لٹکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ڈائریکٹرز کو رائٹ دیا جائے گا جو ہسپٹل کے ہیں کہ وہ میڈیسنز تین مہینے کے لیے سٹاک میں رکھیں مگر ابھی ایسا کچھ نہیں دکھائی پڑھ رہا ہے ڈینگو کے فرنٹ پہ بلکل سرکار فیل دکھی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سواست کے معاملے میں بھی ابھی بہت سی کمیاں جن کو پورا کرنا باقی ہے اگر سکشہ اور سواست کے علاوہ بات کی جائے تو سکشہ اور سواست کے شیطر یہ دو ایسے شیطر ہیں جہاں عام آدمی پارٹی کی سرکار نے کچھ کام کیے ہیں لیکن جس طرح سے دو سال میں کم کام ہو پائے ہیں لگتا ہے کہ اونٹ کے موں میں جیرے کے برابر کام ہوا ہے اور ایسے میں بات کی جائے ایک عام آدمی کی کیونکہ عام آدمی پارٹی جو سرکار ہیں وہ عام آدمی کا ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم جن جن تک اپنی پہنچ پوچھاتے ہیں ہم بھی ایک عام آدمی ہیں عام آدمی سے کنیکٹڈ ہے کہیں نہ کہیں جتنے نیتا اور منتری ہیں وہ سب بھی عام آدمی کے طور پر ریپرزنٹ کیے جاتے ہیں ایسے میں عام آدمی کی ضرورت ہوتی ہے بجلی اور پانی خاص کر دلی میں جس طرح سے بجلی کے اوپر لڑائی ہوئی ہے بجلی کے بل کو پر لڑائی ہوئی ہے پانی کے اوپر لڑائی ہوئی ہے پانی کا کریسز رہا رازدانی ڈلی میں بجلی اور پانی کی بات کریں تو ریپورٹ کارٹ کیا کہتا ہے سرکار کا بجلی اور پانی کی ہم بات کریں تو ابھی irregular colonies ہیں تمام تمام اس طرح کی colonies ہیں جن میں پانی نہیں پہنچا ہے بیس ہزار بیس ہزار لیٹر پانی ہر پریوار کو دیا جائے گا مگر ابھی ساڑھے بارہ نازاری پریوار ہیں جن کو جو لابانویت ہو پائے ہیں جن کو اس بات کا بینیفٹ ملا ہے irregular colonies میں ابھی بھی سیول لائنیں بچھانی باقی ہیں ابھی بھی پانی کی سپلائی کرنا باقی ہے اور اس طرح سے ہم دیکھیں اگر تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بجلی کی دریں آدھی کر دیں گے تو بجلی کی دریں آدھی ہو گئی کچھ دنوں کے بعد مگر پھر بھی ابھی تمام کا رکشن چلنا جو کی ریمپینٹ ہے آن لائن سے ویدائیں دی گئی ہیں مگر اس کے باوجود بھی تمام اس طرح کی باتیں چل لیں جن کو ابھی اوورکم کرنا باقی ہے بلکل بڑی بات ہے اور اگر بات کریں ہم اپنی پارٹی کے ایک ہائی ٹیک سوچ کی تو ہائی ٹیک سوچ کے آدھار پر انہوں نے کہا تھا کہ دلی میں جن جن تک انٹرنیٹ پہنچے گا اور اس کے لیے ہم وائی فائی کی فری سیوہ پبلک کو دیں گے کتنے علاقوں میں وائی فائی کی آسے فری ہے اخلاق آپ دلی میں رہتے ہیں اگر آپ کی علاقے کی بات کی جائے تو کیا آپ فری بائی فائی تلاب اٹھا پاتے ہیں دیکھیں میں ایک میڈل کلاس علاقے میں رہتا ہوں جہاں پہ زیادہ تر سویدھائیں جو ہیں مل جاتی ہیں مگر سویدھائیں جب گورنمنٹ دینا چاہے کی تب ہی مل پائے گی جیسے کی واٹر کی سویدھا حملوں کیا ہے پانی آ رہا ہے اگر اس کے بعد اگر وائی فائی جیسے سویدھائیں کہیں جائیں تو وہ ابھی ایک خواب ایک سپنا ایک ڈریم بن کے رہ گئی ہیں جو کی ابھی نہیں ہو پائی ہیں اور ان کے لئے ابھی سرکار کو بہت ہی آگے جانا ہوگا بہت ہی مضبوطی سے اپنے کو اپنا قدم بڑھانا ہوگا اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لئے تب یہ ہو پائے گا چونکہ اگر ابھی اچھے علاقوں کی بات کی جائے جیسے میور بیہار ہو گئے اور اس طرح کے جو جا جو پہنچ علاقے ہیں ان میں بھی وائی فائی کی سویدھا نہیں پہنچ پائی ہے کی گورنمنٹ کی طرف سے آگلیبل ہوں حالانکہ نور کیمپس میں جو کی جہاں پڑھائی لکھائی کے ماحول ہے دلی انیورسٹی ہے تمام ہارسٹل سے سٹوئنٹس رہتے ہیں جی باہر سے جو پروفیشنل کورسٹل سے تیاری کر رہے ہیں وہ تمام باہر کے بارڈرز وہاں پہ رہ رہے ہیں جی تو وہاں سے شروع ضرور کی ہے دلی گورنمنٹ نے شروع کی ہے مگر وہ جیسا آپ نے کہا کہ اوٹ کے موہ میں جیرے کے برابر ہے بھی بلکل ہی کم اس طرح پہ ہوا ہے اور کم اس طرح پہ اس کو کافی بڑھانے کی ضرورت ہے بلکل بڑھانے کی ضرورت ہے اقلاق میں جیسا کہ ہمیں بتایا ہے لیکن اقلاق اگر بات آپ سے یہ بھی کی جائے کہ ایک پولیٹیکل ایکسپرٹ ہیں آپ دلی کے باشندے بھی ہیں ایک جنرلسٹ ہیں آپ منجھے ہوئے اگر اس ادھار پر دیکھا جائے ڈلی سرکار دو سال کا کاریکال دس میں سے کتنے نمبر دیں گے آپ ریپورٹ کارڈ اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو اگر ریٹ کیا جائے تو ابھی تو ہم پانچ نمبر بھی نہیں دے سکتے ہیں چونکہ maximum اگر اب بہت ہم liberal ہو کے مارکنگ کریں گے تو فائی مارکس آپ کرے سکتے ہیں مگر فائی مارکس کے ابھی تو سرکار فیل ہو رہی ہے اس کو کرنا ہی پڑے گا اور ویسے بھی سرکار کے سامنے جب اتنی بڑا بہومتیں لے کر سرکار ستہ میں آیا عام آدمی پارٹی آئی اور اس وقت امیدیں بہت تھی ہیں عام آدمی کو یہ امیدوں کا امبار تھا اور اروند کے جریوال کے سامنے چنوٹی یہ بھی تھی کہ ان امیدوں پر وہ کیسے کھرے اتر پائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں محض دلی میں تین سیٹ پر عام آدمی پارٹی نہیں آئی نہیں تو پورے دلی میں جو ورچس تھا وہ آم آدمی پارٹی کا تھا وہ ایکٹیویزم سے نکلی ہوئی پارٹی ہے اور ایکٹیویزم سے نکل کے سامنے آئی ہے تو لوگوں کی امیدیں اس سے بڑھیں ہیں اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ کرپشن کو ختم کر دے گی اور پورے طور سے کرپشن eliminate کر کے اور انہی چار مین مددوں پہ یعنی کہ شکشہ پہ سواس پہ پانی پہ بجلی پہ انہوں نے جوادے کیے تھے اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ہاں ان کا ایکٹیویزم اس طرح پہ یہ ایک ید کے طور پہ جو ہے وہ اپنی مہم چلائیں گے اور اس میں کامیاب ہوں گے مگر ایسا کچھ ابھی خاص دکھائی نہیں پڑتا ہے ایسا کچھ خاص دکھائی نہیں پڑتا ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہیں آم آدمی پارٹی کی سرکار سے اروند کیجریوال سے اپ مکہ منتری اروند سی شودیا سے بھی لوگوں کو لگاتا کہ ایک یود کی سرکار ہوگی ایماندار سرکار ہوگی برشتہ چار مخت سرکار ہوگی لیکن جیسا کی ہمارے پولیٹیکل ایکسپرٹ اخلاق نے آپ کو بتایا ہے کہ ابھی کام جو ہوئے ہیں بے حد انیشل اسٹیج پر ہوئے ہیں جنہیں کہہ سکتے ہیں کہ اونٹ کے موں میں جیرے کے برابر ہیں اخلاق ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے آپ سے کی کیا وجہ رہی کہ اتنا بہومت ہونے کے بعد بھی سرکار کہیں نہ کہیں اپنی نیتیوں کو پورا کرنے میں پیر ہوتی نکھائی دی وجہ کیا رہی دیکھیں یہ بہت درست سوال ہے اور بہت ہی اچھا سوال ہے میں کہوں گا چونکہ گورنمنٹ برابر اس بات پر زور دیتی رہی اپنی کمیوں کو شپانے کے لئے کہ ہمارا سنٹر سے کوارڈینیشن نہیں بن پا رہا ہے ہم سنٹر سے کوارڈینیٹ نہیں کر پا رہے ہیں ندیب جنگ کا معاملہ ہے جو معاملہ تھا یعنی اب تو وہ نہیں ہے مگر اور اس وجہ سے کوارڈینیشن میں پرابلم ہو رہی ہے پولیس ہمارے پاس نہیں ہے پولیس سنٹر کے کبزے میں ہے اور وہ ہمیں جو ہے کوارپریٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس وجہ سے ہماری کمیاں چھوٹ رہی ہیں مگر دیکھا جائے تو اپنے فرنٹ پر انہوں نے کوششوں میں بھی کمی رکھی ہے چونکہ جہاں پہ الیکشن ٹائم میں زیادہ سے زیادہ وقت دے دینا چیف منسٹر کا اسٹیٹ کو چھوڑ کے یہ ایک رسپانسپل رویہ دکھاتا ہے اس کے لائی کر سکتے ہیں مگر آپ کے اوپر اسٹیٹ نہیں چلا سکتے ہیں کیونکہ اوڈ جو ملے ہوں کو ملے تو یہ سوال درست ہے آپ کا اور میں کہوں گا کہ اس میں کمیاں ہیں جسے انہیں دور کرنا چاہیے اگر یہ اپنے ریپورٹ کارٹ کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو جیسے کی ایک لاکھ نے آپ کو ایک کمیاں گنوائی ہیں کی ایک ڈھرمل رویہ رہا ہے سرکار کا شروع سے ہی جو کی ایک ٹائٹ نے لیتا ہے ان کی اچھا اقلاق ایک بات یہ بھی کر لیتے ہیں کہ لگاتار آپ نے کیا دیکھا ہے کہ دو سال میں کئی منتری کئی ویدھائکوں کے اوپر لگاتار آروپ لگتے رہے ہیں وہ ساجیشوں کا حصہ بنتے رہے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی رہی ہیں گرفتار ہی ہوتی رہی ہیں اس سے کیا کچھ محول کا فرق پڑتا ہے کہ سرکار کے اوپر کہیں نہ کہیں انگلیاں اٹھنا تو بہت آپ لازمی تھا اور اٹھی بھی ہیں بپکش نے اس چیز کو بہت بھنایا بھی ہے دیکھئے پہلے انگلی جو اٹھتی ہے وہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کرپشن میں لپت ہے یا کہیں جو ہے آپ کے اوپر آپ کرتے ہیں اور اس کے چارجز لگتے ہیں یا کوئی اف آئی آر ہوتی ہے اور کوئی لیڈر جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے انگلی پارٹی کے اوپر اٹھتی ہے اس کے آئیڈیال کو اٹھتی ہے اس کے آدھرشوں پر اٹھتی ہے اور چیف منسٹر کے اوپر اٹھتی ہے تو انہوں نے اس بات کو بہت لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم جو ہے وہ پاک دامن ہیں اور ایسا ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہے مگر اس کے باوجود بھی کیسے بہت زیادہ ہیں کئی کیسے میں لوگ فسے ہیں اور ایف آئی آر ہوئی ہیں اس وجہ سے آپ پارٹی کے ساکھ جو ہے وہ تھوڑا سا گرتی ہوئی سے نظر آ رہی تو پارٹی کے ساکھ گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ ساکھ میں تو بٹا لگے گا یہ کیونکہ دو سے تین ایمیل ایسے ہیں جن کا چریف پر داغ لگے تھے کہ مہیلاؤں کے ساتھ جیسے وہ سیکس سیڈی کا معاملہ اٹھا لیں یا پھر اکھرا کے جو بدھایا کے ان کا معاملہ اٹھا لیں کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں مولیسٹریشن کی کیسے میں ان کا سامنے آیا نام تو تمام ایسی چیزیں ہیں جس میں پارٹی کے دامن پر داغ لگے ودھائکوں کے دامن پر داغ لگے منتریوں کے دامن پر داغ لگے اس سے اتر اگر دیکھا جائے تو آج وپکش کے اگر ہم بات کریں بی جی پی کی بات کریں کانگریس کی بات کریں تو ان کے لیے یہ سرکار کا جو دو سال کا کارکال ہے اس پر جو ریپورٹ کارڈ آ جانے والا ہے شام ان کو ساڑھے چار بجے وپکش کے لیے کتنا بڑا مددہ ہے وپکش کیسے دیکھے گا اسے وپکش جاہر تھی بات ہے کہ ان چیزوں پر کو ہائلائٹ کرے گا اور وپکش جو ہے وہ فوکس میں لے کے آئے گا جو بھی کمیاں رہی ہیں ان کو اور وپکش جہاں تک آپ سی ٹکراؤ کی بات ہے کہ کون ڈامیننٹ ہے کون نہیں ہے بلکل اور اس پر اس کو اس کو ہائلائٹ کر کے اس کا پورا مائلج لے سکتا ہے تو وپکش کے لیے مددہ ضرور ہے کہ وہ آگر آج چاہے تو اس کا مائلج لے سکتا ہے کی کیا کہہ کر کترے بڑے بڑے وعدوں اور ناتوں کے ساتھ عام آدمی پارٹی ڈلی کے سطح میں آئی لیکن سطح میں آنے کے باوجود جو سوچا تھا شاید اس طرح کی تصویر پیش نہیں کر پائی شاید کہیں نہ کہیں جو سپنے جنتا کے تھے وہ بھی ادھورے رہ گئے اور جو ایک کہہ ست نے کہ ڈلیور کرنا تھا جو سرویسز اور پروڈکٹس دینے تھے جنتا کو وہ شاید کہیں نہ کہیں نہیں دے پائے تو آج آپ کو بتا دیں کہ شام ساڑھے چار بجے سچی والے کے آڈیٹوریم سے ڈلی کے اوپکہ مدری منیشت سعودیہ ڈلی عام آدمی پارٹی کی سرکار کا ریپورٹ کارڈ پیش کرے گی پچھلے دو سال کا ریپورٹ کارڈ ہوگا کیا کچھ کیا ہے سرکار نے اور کیا کچھ نہیں کر پائیے تمام چیزیں ہوں گی اور اس موقع پر عام آدمی پارٹی کے سیوجک اروند کیجریوال موجود نہیں ہوں گے ڈلی کے سی اے موجود نہیں ہوں گے اوپ مکہ مطری منیشت سعودیہ ریپورٹ کارڈ پیش کریں گے تو فیلال دیکھنا دلچسپ ہوگا کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے کیا اپنے چھائیاں گنائے گی سرکار اور کن خامیوں کو چھپانے کی کوشش کرے گی جو خامیاں چھپائی جائیں گی ان پر کس طرح سے پردر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اخلا کے اس تمام بڑی چرچہ کے لیے بہت بہت دھنیواز دھنیواز آپ کا تو آپ کو بتا دیں کی آج سرکار کے دو سال پورے ہو چکے ہیں چودہ فروری کا دن عام آدمی پارٹی کے لیے بڑا دن ہے کیونکہ دو سال کا کارے کال آج پورا ہو چکا ہے پاس سال کا سمیہ تھا دو سال آج ختم ہو ہو چکے ہیں تین سال سرکار کے پاس اور بچتے ہیں اور دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ان تین سالوں میں کیا وہ تمام وعدے سرکار پورا کھر پائے گی جو اس نے جنتا سے کیے تھے بجلی پانی سواست اور چکچا وای فائی جیسے جو بڑے وعدے نیاتے کیے گئے تھے کیا وہ پورے ہوگ پائیں گے تو فلال آج کی چرچہ میں پاس اتنا ہی پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک اور بڑے مددے کے ساتھ اور گمبیرتا سے کریں گے اس پر وچار لیکن دیش اور دنیا کی پلپل کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے ہماری ویب سائٹ کے ساتھ آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobrapost.com اس کے علاوہ آپ ہمارے یوٹیوب پیج پر جا کر ہماری تمام ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو فلال ہمیں دیجئے اجازت نمسکار